نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے قرضات کے متعلق چند باتیں نمبر ایک بچہ کے لئے موافق دودھ اس کی ماں کا ہی ہوتا ہے اس لئے صد سے بہتر یہی ہے کہ بچہ کی ماں دودھ پلائے لیکن خدا نہ خواست کوئی مجبوری ہو یا ماں کا دودھ خراب ہو تو کوئی اور دودھ پلانے والی مقرر کی جائے نمبر دو دودھ پلانے والی عورت بھی بچہ کی ماں کی طرح اپنے ذہن و دل کو برے خیالات و خرافات سے بچائے اس لئے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں بی مرضعہ کی طبیعت اور اس کے اخلاق کا اثر بچے کے دل و دماغ پر پڑتا ہے نمبر تین دودھ پلانے والی کو اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اگر سہولت اور گنجائش ہو تو عمدہ غزہ استعمال کرے تاکہ بچہ کی قواہ اور جسم پر اچھا اثر پڑے اولاد کی تربیت جب بچہ باشعور ہونے لگے تو اول اس کو خدا پاک کا نام اور کلمہ پاک سکھانے کی کوشش کی جائے جب سمجھدار ہو تو اولاں مکتب یا گھر میں دینیات کی تعلیم شروع کی جائے اس کے سامنے کوئی نازیبہ حرکت ہرگز نہ کی جائے اور کوئی بھی غلط بات اس سے صادر ہو تو اس کو ہمیشہ روکنے کی کوشش کی جائے حلال روزی کا پورا احتمام کیا جائے والدین اس کی اصلاح وفلاح کی دعائیں کرتے رہیں غرض اس کی تربیت و تعلیم کا پورا لحاظ کیا جائے غفلت ہرگز نہ بھڑتی جائے ماں کی گود اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اس کی زیادہ تفصیل میرے رسالت احفت الوالد والد میں ملے گی اہل وعیال کی تعلیم و تربیت کا آسان طریقہ آج کل یہ ہے کہ گھر میں ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے بجائے دینی کتب کی تعلیم پابندی سے کرنی چاہیے کبھی آپس میں مسائل کا تذکرہ ہو کبھی مختلف اوقات و احوال کی دعائیں سکھی جائیں کسی وقت پابندی کے ساتھ تلاوت و تسبیحات کا مشغلہ ہو تو گھر ہی ایک قسم کا مدرسہ اور خانقاہ بن جائے گا اور گھر والے انشاءاللہ صحیح رخ پر پڑ جائیں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین